بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم رسپیکٹر بیوز بچوں میں کچھ بیٹھنے کے غلط پوزیشنز ہوتی ہیں جن کو پیرنڈز بڑی آسانی سے اگنور کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہر بچہ اس پوزیشن میں بیٹھتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں و پوزیشن یا ایم پوزیشن اس میں جیسا کہ پکچر میں نظر آ رہا ہے بچہ جب زبیر پہ کھیلنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو شن کو اور پاؤں کو اپنے بٹک اور تھائی کے نیچے رکھنے کے بیجائے باہر کی طرف نکال دیتا ہے اور اس سے اس کی ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑی ہو جاتی ہیں جس سے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ پیرنڈز کہتے ہیں یہ جو پکچر ٹاکس آپ دکھائیے آپ نے اس میں تو بہت زیادہ اتنا زیادہ وائٹ کر کے تو ہمارا بچہ نہیں بیٹھتا تو یہ جو دوسری پکچر ہے جس میں لڑکی بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں بلکل تھوڑی سی اس نے وائٹ کی ہوئی ہے لیکن اس میں بھی ویزبل اپنومیلٹی آ جائے گی بچی میں اور کیونکہ اس نے پاؤں جو لڑکا ہے اس نے پاؤں باہر کی طرف نکالے میں ویرہز لڑکی نے پاؤں سیدھے رکھے ہوئے تو اس میں کم چانسز ہیں کہ پاؤں کی اپ ڈیفارمٹی ہوگی جب آپ بچے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں گے تو یہ و پوزیشن بنے گی لیکن جب آپ بچے کے پیچھے کی طرف کھڑے ہو کے دیکھیں گے بچے کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے بچے کے ویو سے دیکھیں گے تو یہ ایم پوزیشن میں بچے نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تو کریکٹ پوزیشن بیٹھنے کی یہ ہے اس طرح سے اگر دوشانوں ہو کے بیٹھنا ہے تو کاف کا جو مسئل ہے جو کاف کا شن ہے آپ کی وہ تھائی کے نیچے ہونی چاہیے اور جو پاؤں ہیں وہ بٹکس کے نیچے ہونے چاہیے بچوں کے جب بچے بیٹھے دو کیا ہو جاتا ہے جب اس طرح بچہ بیٹھتا ہے تو اس کا ٹانگیں ٹیڑی ہو جاتی ہیں اگر صرف ٹانگوں کا اوپر والا حصہ ٹیڑا ہو تو کپنے آپس میں ٹھکرانے لگ جاتے ہیں اور پاؤں کمپنسیٹری طور پر ایک دوسرے سے علیدہ ہو جاتے ہیں وائیڈن ہو جاتے ہیں اور آؤٹ ٹوئنگ ہو جاتی ہے ٹوز جو ہے وہ باہر کی طرف نکل جاتے ہیں لیکن کچھ بچوں میں اگر سارے کا سارا پاؤں پر یہ ایفیکٹ آئے تو پھر نہ صرف پاؤں نہ صرف گھٹنے اندر کی طرف مر جاتے ہیں یا تھائی اندر کی طرف مر جاتے ہیں بلکہ نیچے والا پاؤں بھی جو ہے وہ بھی اندر کی طرف مر جاتا ہے اور اس کو ہم ان ٹوئنگ کہتے ہیں اس بچی میں دیکھیں کہ یہ بھی ایم پوزیشن ایم پوزیشن میں بیٹھنے کی عادت تھی اسے اور اس کو ان ٹوئنگ ہو گئی ہے نیز ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ہیں یہ دونوں چیزیں پاسیبل ہیں سیم ڈیزیز میں کیونکہ بچوں کے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ابھی نرم ہوتی ہیں تو یہ ری موڈل ہو جاتی ہیں ری شیپ کر لے لیتی ہیں ری شیپنگ ہو جاتی ہیں ان کی تو اب بچی کے اس میں نیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے علیدہ ہو گئے ہیں لیکن ٹوز اپس میں ٹکرانا شروع ہو گی اب ایسے بچوں کو چلنے بھی مشکل پیش آئے گی باغنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی جب بھی یہ چلنا شروع کریں گے جب بھی یہ باغنا شروع کریں گے تو ان کی آپس میں یا گٹنے ٹکرائیں گے یا پاؤنک کی ٹوز آپس میں ٹکرائیں گے اور یہ بچے بار بار گریں گے اور ان کے شن پہ بہت زیادہ چھوٹیں آئیں گی دس سے بارہ چھوٹیں شن کے اوپر کسی ایک وقت میں ٹوڈلر کے ہونا نارمل چیز ہے لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابنومیلٹی ہے اس کو ابنومل طریقے سے بچہ بار بار گر رہا ہے ٹریٹمنٹ اس کی آپ کو پتا ہے کہ ڈیزیز کا ہونا بڑا سان ہے لیکن ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہے ملٹی ڈسپنلی اپروچ ہے اس میں آپ کو چائلڈ سپیشلسٹ کو بھی انوالف کرنا پڑے گا نیوٹریشنیسٹ جو ہے وہ اگر آپ پر چائلڈ سپیشلسٹی نیوٹریشنیسٹ کے طور پر کام کرے تو وہ بہت اچھا ہے ادھروائز آپ کو نیوٹریشنیسٹ کے پاس جانا پڑے گا بچے کی جو ہے وہ ڈائٹ کو اس طرح سے بہتر کرنا پڑے گا کہ اس میں کیلشیم وائٹیمن ڈی اور فیٹ سولوبل وائٹیمنز اور فیٹس اور سب ساری چیزیں اور بون فارمنگ جو ایجنٹس ہیں وہ سارے کے سارے بچے کو ملیں اور بچے کی بونس جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے گروہ کریں جیسے جیسے ہڈیاں گروہ کریں گی ویسے ویسے یہ ڈی فارمٹی بہتر ہوتی جائے گی لیکن کیونکہ ہم اس کو we want to hurry it up ہم تیزی سے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے کی developmental delay نہ ہو جائے بچے کی جو milestones ہیں وہ delay نہ ہو جائے تو اس وجہ سے پھر ہمیں fizیو therapy بھی کرنی پڑتی ہیں ہمیں بعض قاتل cast بھی لگانی پڑتی ہیں بعض cases میں especially ان بچوں میں جو کہ special need children ہوتے ہیں special بچوں میں اس میں surgeries بھی کرنی پڑتی ہیں تو بیماری کو لے لینا بڑا آسان ہے لیکن بیماری کا علاج جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مشکل finances بھی consume کرتا ہے time بھی consume کرتا ہے اس وجہ سے ان چیزوں پہ ابھی سے احتیاطی تضابیر پہ عمل کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو آپ کے بچوں کو فائدہ ہو اور اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو مزید دو تک بھی پروپیگیٹ کریں تاکہ مزید دو کو بھی اس سے فائدہ ہو thank you very much